آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مددہ لے کر کیا ہے وہ مددہ ہے کہ گودی میڈیا کے برے دن شروع ہو سکتے ہیں دراصل لوگ اویر ہوتے جا رہے ہیں گودی میڈیا کو بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے یہاں پر ہورڈنگ لگانے باقاعدہ شروع کر دیئے پچھلے کچھ دنوں میں گودی میڈیا کی طرف سے جس طرح سے فیک نیوز چلائی گئیں انہیں دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ شاید ہی کسی چینل پر دیش کے یقین کیا جا سکے کہ شاید ہی کوئی چینل صحیح خبر چلا رہا تھا لوگ ڈاؤن فرس کے دوران خاص طور سے مسلم سماج کو اور خاص طور سے جماعتیوں کو لے کر کے جس طرح کی افوائیں پھیلائی گئیں جس طرح کی فیک نیوز باقاعدہ اسٹیبلشڈ نیوز چینلز کی طرف سے چلائی گئیں وہ اپنے آپ میں بہتی شرمناک بھی تھی اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر ہماری پترکاریتہ کس دشا میں جا رہی ہے اب اسی کو لے کر کے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جھار کھنڈ کے رانچی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہند پیڑی ہند پیڑی مسلم باہولہ علاقہ ہے یہاں پر لوگوں نے باقاعدہ اپنے چھیتر میں بڑے بڑے بینر بنا کر کے لگائے بینر پر صاف طور سے لکھا گیا کہ گودی میڈیا ہائے ہائے نیوز اخبار بہشکار ہند پیڑی نو اینٹری ملکہ صاف طور پر کہا گیا کہ کسی بھی نیوز اخبار کا بہشکار ہے گودی میڈیا کو ہائے ہائے لکھا گیا اور کسی بھی اخبار کا اور کسی بھی نیوز چینل کا وہاں پر اینٹری نہیں ہے حالکہ اس کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے سو تنترتہ پر روک بھی اس کو کہہ سکتے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کرنے پر لوگ مجبور کیوں ہو گئے دراصل ہند پیڑی کے لوگ ناراض ہیں اس بات سے کہ لوگ ڈاؤن جو پہلا لوگ ڈاؤن شروعات ہوئی تھی جس کی اس دوران جو میڈیا تھی اس نے ہند پیڑی کے بارے میں بے انتہا غلط خبریں چلائیں خاص طور سے ایک خبر چلائی گئی تھی آپ نے کافی دیکھا ہوگا کہ نگر کرمیوں پر لوگ تھوک کر کے بھاگ رہے ہیں وہ فیک نیوز تھی وہ بھی ہند پیڑی سے جڑی ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک اور خبر ہند پیڑی سے جڑی ہوئی چلائی گئی کہ کورونا پوزیٹ لوگوں کو رات کے اندھیرے میں پرشاسن دوارہ لے جایا گیا یہ بھی فیک نیوز تھی اس کے علاوہ ایک اور چلائی گئی کہ میڈیا کرمیوں پر ہند پیڑی کے لوگوں نے پتھراؤ کر دیا وہ بھی فیک نیوز تھی تو اس طرح سے لوگ جب بلکل ہی آہت ہو گئے اور اکروشیت ہو گئے انہوں نے سوچا کہ اب اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے تو انہوں نے ایک بینر بنایا اور اس بینر کو راستے پر جو ہند پیڑی کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کے مین روڈ پر اوپر لگا دیا جس پر صاف صاف لکھا گیا گودی میڈیا ہائے ہائے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ پرانے کچھ اگر آپ دیکھیں گے واقعی میں سکرین شورٹس کو کچھ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے چاہے وہ ای بی پی نیوز کی روڈی کا لیاقت ہوں چاہے وہ رومانہ عصار خان ہوں چاہے وہ امیش دیوگان ہوں یا پھر انجنہ اومکشیپ ہوں ارنب گو سوامی ہوں صدیر چودری ہوں اور دیپک چورسیاں ہوں یا کوئی بھی بہت سارے ایسے کیسز ملیں گے جہاں پر جب آپ سکرین شورٹس اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ آپ کو لگے کہ شاید یہ کوئی نیوز چینل نہیں ہے بلکہ ایک کمیونیٹی ویشیز کے خلاف ایک پروپیگینڈا چلانے کے لیے کوئی چینل چلائے گئے ہوں اس طرح سے دیکھنے سے لگتا ہے تو بہرحال اب گودی میڈیا کو جھٹکا لگا ہے سوالیں اٹھتا ہے کہ گودی میڈیا کو اس طرح سے بہشکار کرنا کیا ایک مات روپائے ہو سکتا ہے یا پھر اس کی جگہ پر ہمیں اس کے الٹرنیٹیو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ نئے نئے چینل بنائے جائیں اپنے چینل جو کی سچائی دکھاتے ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے ان کے سبسکرائبرز بڑھائے جائیں ان کو شیئر زیادہ کیا جائے تاکہ لوگوں تک سچائی پہنچ سکے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں اون لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ